موسیقی قسط نمبر دو پنجاب کے رابن ہود نظام دین لوہار کی داستان حیات نظام دین واپسی کے بعد اپنے روز برہ معمولات میں مشکول ہو چکا تھا اس نے اپنے مخصوص ہتھیاروں کی تیاری کا آغاز بھی کر دیا تھا اسے یقین تا کہ قاسم اور محمود اپنی جادوی شخصیت اور فہم و فراسس صدیگ اور نوجوانوں کو بھی قائل کر لیا ہوگا اسے اب شدت سے اماوس کی رات کا انتظار تھا لیکن حالات نے ایک دمی ایسی کروٹ لی کے اس کے تمام تر ارادوں اور خوابوں پر ہی اماوس تاری ہو گئی نظام کی واپسی کے کچھ روز بعد ایک نوجوان تھانے میں حاضر ہوا اس کا چہرہ جوشف سنسنی کی اماج کا بنا ہوا تھا مجھے بڑے صاحب سے گفتگو کرنا ہے اس نے تھانیدار سے کہا بڑے صاحب ابھی دوسرے صاحب لوگوں کے ساتھ مصروف ہیں کیا کہنا ہے تمہیں تھانیدار نے ناغواری سے اسے دیکھتے ہو جواب دیا بہت ضروری بات ہے نوجوانی سے ٹالنا چاہا فکر نہ کرو اگر اینام کے لالچ میں آئے ہو تو سارا اینام خود رکھ لینا بات کیا ہے تھانیدار نے سرد موری سے درافت کیا وہ تو میں بڑے صاحب کو ہی بتاؤں گا ارشد نامی اس شخص نے ریٹائی سے جواب دیا تھانیدار اس کی ہٹ دھرمی پر تل ملا کر رہ گیا وہ جانتا تھا کہ انگریز افسران کے لیے ایسے جاسوس اور ان کی فراہم کردہ اطلاعات بہت اہمیت کے حامل ہوتی ہیں وہ اس نوجوان کو نظر انداز کرنے کے بعد اپنے افسران کے عطاب مولنے ہی لینا چاہتا تھا باہر برامدہ میں انتظار کرو بڑے صاحب جیسے ہی فارغ ہوں گے میں تمہیں بھلوا لوں گا تھانیدار نے دانت پیست ہوئے کہا ارشد بینیازی سے برامدہ کی طرف بڑھ گیا اس کا یہ انتظار زیادہ طویل ثابت نہ ہوا گولو اور رونالڈو نامی افسران نے اسے شرف باریا بھی بخش دیا کیا خبر ہے تمہارے پاس اور یہ بات ہمیں بتانا کیوں ضروری تھی کہ اپنے گول نے اسے افسار کیا کیونکہ اس خبر کی قیمت صرف آپ ہی کی زمانت میں مل سکتی ہے اس نے بلا تعمل جواب دیا کتنی رقم چاہیے تمہیں رونالڈو نے تمسخور سے اسے دیکھا ایک آنا بھی نہیں چاہیے ارشد اس کے آنکھوں میں جھانکا ہمارے پاس ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے کول نے بیزاری سے کہا اپنی قیمت نہیں بتانی تو خیر خبر سنا اور چلتے بنو بات یہ ہے کہ اس علاقے میں ایک باغی گروہ تیار کیا جا رہا ہے ارشد نے ایک توقع کے بعد بتایا باغی گروہ کیا مطلب ہے تمہارا تھانیدار بھی حیرت سے اچھل پڑا میں سچ کہہ رہا ہوں جی اکٹھا کر کے ایک گروہ بنا رہی ہیں تاکہ صاحب لوگوں کا ساتھ دینے والوں کا خاتمہ کر سکے ارشد نے مزید انکشاپ کیا کون ہیں یہ لوگ اور تم کیسے جانتے ہوئے ہیں رونالڈو نے مشکوک نظروں سے سگھورا مجھے کل رات ملنے آئے تھے انہیں کہیں سے علم ہوا تھا کہ میرا نشانہ بہت سچا ہے میرے اسی ہندر سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اسی طرح کی ہندر مند افراد اکٹھے کر کے اپنا گروہ بنا رہی ہیں اس نے تنان سے بتایا کون ہیں وہ لوگ کون نے جھنجلا کر اپنا ہاتھ میز پر مارا ارشد مائنی خیز خاموشی سے نے دیکھتا رہا اوہ سمجھ گیا کون نے تفہیمی انداز میں سر ہی لایا اپنی قیمت بتاؤ جلدی سرکاری نوکری ارشد نے بلا تعمل مطالبہ کیا رونالڈو کی پیش آنے شکن آلود ہو گئی وہ ارشد کو سرک سلسنانا چاہتا تھا لیکن کون نظروں ہی نظروں میں اسے پرستن رہنے کا اندیا دیا اور ارشد سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کتنی بڑی قیمت محض ایک خبر کی بنیاد پر تو نہیں مل سکتی نہ تمہیں اس کے لئے مزید تعابن کرنا ہوگا میں اس کھیل کے لئے پہلے ہی زمین تیار کر چکا ہوں میں نے ان دونوں کو اپنے کسی فرضی دوست کے متعلق بتایا ہے کہ وہ رسی کے آنکڑے بنانے میں بے مثال ہے وہ دونوں اسے ملاقات کرنا چاہتے ہیں ملاقات کا مقام اور وقت بھی تیہ ہو چکا ہے ارشد نے انہیں اپنی کارستانی سے آگا کیا پھول کی نگاہوں میں ایک چمک لہرائی اور وہ ایک توقع سے کہنے لگا ٹھیک ہے تمہیں قیمت مل جائے گی میں تحریری زمانت دینے کے لئے تیار ہوں لیکن تمہیں ملاقات کے دوران ان دونوں سے مزید ساتھیوں کے نام بھی اگلوانے ہوں گے جو اس گروہ میں شامل ہو چکے ہیں ارشد کی آنکھوں میں بھی تیز چمک لہرائی اس نے تفہیمی انداز نے سر ہی لایا اور ان سے اپنے روانگی کی بابت معاملات تیہ کرنے لگا نظام دین اپنی بھٹی پر روز بڑھا کی معاملات میں مگن تھا قاسم اور محمود سے ملاقات کے بعد اس کے وجود میں ایک برک کون چکی تھی وہ اپنے سبی کام حیران کن رفتار سے نمٹایا کرتا تھا انہی خیالات میں مگن نظام کو ایک ناقابل فہم شور نے چکا دی ہے کچھ لمباد اسے اپنے ارگت افراد کے چہروں پر سراسیم کی دکھائی دینے لگی کیا بات ہے کرمو سب ٹھیک تو ہے نا اس نے اپنے ایک دیرینہ شناسہ کو مخاطب کیا نہیں خیاری اتنا نہیں ہے جب سے ان فرنگیوں کے منحوس قدم یہاں پڑے ہیں خیاری تو سکون تو جیسے اپنا وجود کھو چکے ہیں کرمو نے تلخی سے جواب دیا اسی اثنا میں وہ مخصوص شور قریباتا محسوس ہونے لگا نظام دین بھی متجسس ہو کر باہر چلا آیا اسے قدر فاصلے پر ایک بیل گاڑی دکھائی دے رہی تھی نظام کی آنکھوں میں حیرت بیقینی تاثب اور دکھ کے رنگ دھلکنے لگے اس بیل گاڑی کے دونوں سروں پر بانس باندھے گئے تھے نظام نے کرب سے اپنی آنکھیں مسلی اور سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ اس جانب دیکھنے لگا منظر ہنوز وہی تھا بانسوں کے انتہائی سروں پر دو انسانی سر نصب تھے یہ سر کندوں کے نزدیک سے نہای صفائی سے کٹے گئے تھے نظام کا دل یک دم کسی نے مٹھی میں بھیچ دیا آہ قاسم محمود بڑے وعدہ خلاف نکلے تم لوگ تو مجھے حویلی میں ملاقات اور ہزاروں خواب دکھانے کے بعد اکیلے ہی شہادت کے روپے تک پہنچ گئے اس نے خود کلامی کی اس بیال گاڑی کے ساتھ چلنے والے ایک مقامی فائد مقصود سنداز میں تان لگاتا ہوئے کہنا شروع کیا انگریز بہادر سے کوئی بھی بغاوت پوشیدہ نہیں ہے انگریز راج کے خلاف جو بھی سازش کرے گا وہ یوں ہی بے موت مرے گا ایسی سرگرمی میں ملویس ہو کر اپنی زندگیوں کے دشمنہ بنو ہوش کے ناخون لو انگریزوں کی طاقت سے لڑنا ناممکن ہے کرموں نے شگست کی سے سر ہلایا نظام دین نے خالی و ذہنی کے عالم کرموں کو دیکھا اور سر جھٹکتے وہاں سے چل دیا انگریزوں کی طاقت ان کے جاسوس اور ہمارے بہمیت خددار اپنے ہیں یہ طاقت ختم کرنے کے لئے ناسوروں کا صفایہ ضروری ہے اس کے دل و دماغ میں ہی جان برپا ہو چکا تھا ٹیپٹن کولو اور رونالڈو ایک کمرے میں موجود بنتے انگور سے دل بہلا رہے تھے ان کے چہروں پر اتمنان اور سرشاری کی جھلک میں ایک جنجلاہت بھی منقیس ہونے لگی تھی ان دونوں نے اپنے اہلکاروں کے ہمراہ قاسم اور محمود کا کامیاد شکار کھیلا تھا ارشد کی میت میں مطلبہ مقام تک پہنچنے کے بعد وہ گھات لگائے روپوش ہو گئے تھے ارشد تیشدہ منصوبے کے مطابق ان دونوں کا انتظار کرنے لگا ان کی آمد کے بعد وہ قدر ہی جان زدہ دکھائی دینے لگا کہاں ہے تیرا وہ دوست قاسم نے دریافت کیا آتا ہی ہوگا بس ارشد نے بات پنائی نہایت غیر ذمہ دار انسان ہے بھائی تو اسے ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا نہ اب اگر وہ نہ آیا تو ہمارا وقت برباد ہی ہوا نہ محمود نے مبنایا وہ ارشد کے انتخاب پر بلکل مطمئن نہیں تھا تہم قاسم کے اسرار پر خاموش ہو گیا آتا ہی ہوگا تم لوگ بیٹھو اتنی دیر بات چیت کر لیتے ہیں اس نے تجویز دی قاسم اور محمود بادل نوخاستہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور کتنے لوگ ہمارے گروہ کا حصہ بنے ہیں ارشد نے سرمدے پر آتے ہوئے کہا یہ تیرا سردرد نہیں ہے قاسم نے نرمی سے سٹوکا یہ بھلا کیا بات ہوئی کیا تمہیں اپنے ساتھیوں پر اعتبار نہیں ارشد آزردہ ہوا بات اعتبار کی نہیں ہے مارے گروہ کا ایک ہی اصول ہے ہم اپنی شناخت پوشیدہ رکھیں گے اسی طریقے سے فرنگیوں کی مکاری سے پیجا جا سکتا ہے قاسم نے اس کے انداز پر ناغواری محسوس کرنے کے باوجود نرمی سے جواب دیا ہم نے سلسلے میں پہلے ملاقات تجھ ہی سکی ہے بتایا تو تھا تجھے محمود نے سرد مہری سے اس کی جانب دیکھا اسی اسنا میں نے بائلائی سمت ایک راہ سنوائے دی ان کی حصیات فوراں چکرنا ہو گئی کیپٹن کون کے ایک اہلکار کی گردن پر شہد کی مکھی نے حملہ کیا تھا یہاں کوئی موجودہ قاسم میں تجھے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ شخص قابل اعتبار نہیں محمود ہی جان زیادہ ہوا اس کے بعد دونوں میں باہمی نظروں کا تبادلہ ہوا اور وہ برکتاری سے اپنے گھوڑوں کی سمت بڑھے جو کچھ ہی قدم کے فاصلے پر گھاس چرنے میں مصروب تھے کیپٹن کون اس صورتحال پر جھنجلا گیا اس مقام کا محلے وقت کچھ اس طرح تھا کہ درخت اور آرسف ایک جانبی واقع تھے اس کے بعد زمین چٹیل اور فرار کے لیے بلکل موضوع تھی قاسم اور محمود اب اپنے گھوڑوں کے پاس پہنچ چکے تھے کون نے آو دیکھا نہ تاؤ اور ان دونوں کی کمر کا نشانہ لے کر یہ کے بعد دیگرے چار گولیاں چلا دی ان کے سر دھڑ سے علاہدہ کر دو لاشوں کی بھربور نمائش کریں گے اس نے حکم دیا اور ایک جانب حیرزدہ کھڑے ارشد پر بھی گولی چلا دی اس کی لاش یہیں پڑی رہنے دو اس نے اپنے اہلکاروں کو مزید ہدایات دی قاسم اور محمود کی نمائش کے متعلق حتمی احکام دینے کے بعد اور رونالڈو کے ہمراہ میں نوشی میں مصروف ہو گیا کچھ دیر بعد اس کے اہلکار ماضی قریب میں ان دونوں کے سرگرمیوں کے متعلق معلومات حاصل کیے چلے آئے ان معلومات کے مطابق کو دونوں کسی باہم جھگڑے اور غلق بارے کے باعث تھانے بھی مقفل رہے تھے اس کے بعد انہیں نظام دین کی بابت کا بھی علم ہوا میرا دل کہتا ہے انہوں نے اس شخص کو بھی اپنے جھانسے میں لیا ہوگا رونالڈو نے جو سے کہا لیکن یہ بات ہم اپنے بڑوں کے سامنے کس طرح ثابت کریں گے کول نے مو بنایا وہ اپنے چند ایک افسران کی اصول پسندی سے بہت نالا تھا یہ افسران اپنی کسی ذہنی رو کے تحت مقامی افراد کو رواداری اور انصاف پسندی سے گرویدہ بنانا چاہتے تھے قاسم اور محمود کی لاشوں کے ساتھ کی جانے گولے سلوک پر بھی کول کو سخص سنائی گئی تھی بڑوں کے سامنے ہم بات کرنا ضروری بھی نہیں رونالڈو نے مائنی خیزی سے کہا اور ایک توقع کے بعد جام لڑھاتے ہوئے گویا ہوا نظام دن نامی یہ شخص اگر اس سازش میں شامل نہیں تھا تو کم از کم اسے ان دونوں باغوں سے گرتگو کا شرق فاصل کرنے کی کچھ قیمت تو ادا کرنی چاہیے رام دیال نے بتایا کہ اس کے گھر میں ایک بہن اور ماں کے سوہ کوئی نہیں ہوتا تو کیا خیال ہے انہیں اپنی میز بانی کا موقع دینا چاہیے کہ نہیں کول نے سور میں کہا بلکل دینا چاہیے میں ابھی کافی عرصے سے ہندوستانی مہمان نوازی سے لطف اندوز نہیں ہوا رونالڈو بھی نشے میں مخمور ہو چکا تھا رام دیال کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق انہوں نے فوری طور پر ایک منصوبہ تشکیل دیا اور اگلے ہی روز وہ نظام دین کے گھر چھاپا مار کر رکھ سے ابلیس میں مصروف ہو گئے نظام دین اپنے کام کاسے فراغت کے بعد گھر لوٹا تو دہلیس پر قدم رکھتے ہی ایک نامحسوس سے احساس کے تحت ٹھٹک گیا اللہی خیر کہیں نہ کوئی گڑھ بڑھ ضرور ہے اس نے خود کلامی کی اسے گھر کے آنگن میں موت کی بو محسوس ہو رہی تھی یہ محق نامانوسیت کے باوجود شناسہ تھی عبداللہ کی وفات کے بعد اسے انہی احساسات نے اپنی گریفت میں جکڑے رکھا تھا نظام حواس باختگی کے عالم میں سہن عبور کر کے کمرے میں پہنچا اور سامنے دکھائی دینے والے منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں بازوں میں چھپا لیا اس کے سامنے والدہ کی لاش اور سن بستہ بہن کی تار تار لہو علود کپڑے باز بان خاموشی سارے داستان سنا رہے تھے بری والدہ بیٹی کی عبرو ریزی پر سانس لینا ہی بھول گئی تھی اس کے چہرے پر کرب بے بسی اور عذیت سب دکھائی دے رہی تھی نظام نے بہن کو ان بندشوں سے آزاد کرایا اور اس کا وجود چادر سے ڈھامتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا فرنگی راج کے خلاف نظام لہوار کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا کیا بات ہے نظامیں کس پریشانی میں الجی ہو دوست بندے پر دھر آنے والے ہاتھ کے بعد ایک فکر مند آواز اس کی اسماس سے ٹکرائی میری سوچے تو جامید ہو گئی ہے شفی سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کروں کیا نہ کروں اس نے پریشانی کے عالم میں اپنے بال نوچ لیے شفی سے اس کی دوستی بہت پرانی تھی وہ سیدھا سادھا سا نوجوان تھا جو فرنگیوں کے خلاف نظام کی نفرت اور اس کے عملی کوشوں کی خواہش سے بھی واقع تھا اس حادثے کا ہم سب ہی کو بہت افسوس ہے ماجی کی موت اور اس بے گناہ کی آبرو ریزی مگر میں اسی اعلاؤں میں ان متقبر و غاصب فرنگیوں کو بھسم کر دینا چاہتا ہوں میں اس چوہی بلی کے کھیل سے تنگا چکا ہوں اب کھلے آم جنگ ہوگی میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے انہیں موت کے موں میں پہنچاؤں گا لیکن نظام میں اس اکیلی جان کا کیا ہوگا شفی نے دبے لفظوں میں اس کی بہن کی بابت یادہانی کروائی میری ایک التجا مانو کے دوست وہ یک دم اس کا ہاتھ تھامتے بولا تیرے لئے تو جان بھی حاضر ہے التجا کیسی حکم کرو تم شفی نے خلوصے کہا اس مسلم سے شادی کر کے ایک سائبہ نہ تا کر دے میری زندگی اب سہرا کے کسی بگولے کی مانت گزرے گی میں جب تک ان غاصبین کو جہنم رسید نہ کر دوں سکون سے مر بھی نہ پاؤں گا بہن کی حفاظت سے بے فکر ہو کر میں ایک نئی مسافت اختیار کرنا چاہتا ہوں اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے لیکن میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں شفی بوکھلا گیا کیا تم اس کا داغی وجود قبول کرنے سے حراسہ ہو وہ دکھ سے بولا نہیں با خدا نہیں یہ داغ میری نظروں میں کوئی احمد نہیں رکھتے اور نہ ہی اس کی حیاء پر کوئی شبہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم پہلے اس کی رضا مندی حاصل کرو شادی بیعہ زبردستی کا سودا تو نہیں رضام نے اس کی یہ بات تسلیم کر لی اور شفی کو لیے آئیشہ کے پاس چل دیا کیا اتنی جلدی تنگ آگئے مجھ سے بھائی جی وہ دکھ سے بولی بہنوں سے بھی کوئی تنگ آتا ہے بھلا کم لیے نظام نے شفکس کے سر پر ہاتھ رکھا بہنیں تو ماں کا ہی دوسرا روپ ہوتی ہیں تو پھر مجھے خود سے دور کیوں کر رہے ہو اس کی آنکھوں سے آنسو بے نکلے میرا سفر بہت طویل ہے میں تجھے اکیلہ چھوڑ کر اپنے ضمیر کا مجرم نہیں بننا چاہتا میرا یہ سفر آسان کر دے میری بہن نظام کی آنکھیں بھی نم ہو گئی ترس کھا رہے ہیں مجھ پر آئیشہ نے بھائی کا مدہ جاننے کے بعد شفی کو مخاطب کیا بلکل نہیں ترس کیوں کھانا ہے تم سے شادی کسی بھی لڑکے کے لئے اعزاز ہے کس چیز کی کمی ہے آخر تم میں شفی مضبوط لہجے میں گویا ہوا تم شاید بھول رہے ہو میں اپنی عزت سے محروم ہو چکی ہوں وہ تلخ ہوئی تو اس میں تمہارا کیا قصود تھا میری نے تم اب بھی کسی سیپ کی طرح شفاق ہو شفی نے نرمی سے کہا مجھے چار مرد اپنی حوض کا نشانہ بنا چکے ہیں وہ بلک اٹھی ان کے لئے زمین تنگ ہونے کا وقت نزدیک ہے تمہارے مجرم زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے نظام کا ہر ایک لفظ لگ رہا تھا اگر میرے وجود میں کسی کی کوئی نشانی پروان چڑھنے لگی تو اس نے حقیقت پسندی سے ایک خدشے کا ظاہر کیا یہ سب برداشت کر لوگے تم ہاں جانتی ہو کیوں شفی کے اس تفسار پر آئیشہ اس والے نظروں سے دیکھنے لگی یہ ہمارے لئے ایک موقع ہوگا ہم اس اولاد کو فرنگیوں کی خلافی ایک سچا اور جابا سپاہی بنائیں گے آئیشہ اس جواب پر پہلے چونکی اور کچھ لمحے بعد اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نظام کے کندے پر سر رکھے بے آواز آنسو بہانے لگی بہن کی اس رضا مندی سے آگاہی کے بعد نظام نے اگلے ہی روز اسے اور شفی کو رشتہ ازدواج و منسلک کر دیا اسے اب اپنی مسافت قدر ساحل محسوس ہونے لگی تھی بہن کو ایک محفوظ صاحبان فراہم کرتے ہی نظام دین نے اپنے ذہن میں واضح حکمت عملے مرتب کر لی اس نے چند ایک روز خود کو پوشیدہ رکھتے ہوئے تھانے کے معمولات کا اجازہ لیا اور پھر ایک دن ہرپور تیاری کے ساتھ اس وقت تھانے پر حملہ کر دیا جب نفری بنائے گام ہوا کرتی تھی نظام نے کیپٹن کون کو اپنے مخصوص دھاتی ہتھیار کی ضربات سے موت کے گھاٹ اتارا تھانے میں موجود تمام تر آجشی اسلس میٹا اور حوالات میں موجود چند مقامی افراد کو رہا کر کے برک افتاری سے اپنے سیاہ گھوڑے پر سوار ہو گیا کہاں جا رہے ہو دوست گھوڑے کو ایڑ لگانے سے قبلی سے اپنے اقب میں ایک رہا شدہ قیدی کی آواز سنائی دی نظام نے چونکر اس کی جانب دیکھا اس کے کچھ کہنے سے قبل و قیدی دوبارہ گویا ہوا منزل کیا ہے تمہاری انگریزوں کی بربادی تو پھر میرے ساتھ چلو میں تمہیں لوگوں سے ملوا سکتا ہوں جنہوں نے تمہاری ہی طرح سر پر کفن باندھا ہوا ہے قیدی کی اس پیشکش پر نظام نے ایک توقع کے بعد اس بات میں سر ہلایا قیدی بلا تعمل گھوڑے کی پوشبہ سوار ہو گیا کیکرہ والی حویلی چلو نظام دین اس منزل کی نشاندہی پر بے اختیار چونک گیا دل میں ایک خلش نے زوردہ چٹکی بھری اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حویلی کی سمت پروانہ ہو گیا حویلی میں اس کی ملاقات جیت اور ملکیت سنگھ سے ہوئی یہ دونوں فراد جیتو اور میتو کے نام سے مشہور اور مقامی انتظامے کے لئے خاصے دردے سر بنے ہوئے تھے یہ کسی لے آئے ہو رمیش میتو سنگھ نے نظام کے ڈھاٹے میں پوشیدہ چہرہ بغور دیکھتے اس تفسار کیا کیپٹن پول کا قاتل ہے مجھے اس نے رہائی دلوائی ہے بڑا ہی جیدار بندہ ہے بجلی کے معافق اکدم کڑک رمیش نے جوش سے بتایا او بلے بھائی بلے جیتو سنگھ نے ہونٹوں کو مخصوص انداز میں حرکت دے کر نظام نے انہیں اپنا انتخاب بتایا اوہے ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں ہم نے ایک تحریک پنجاب چھڑ دیو کا آغاز کیا ہے ہم بھی ان سپیال لومیوں کا شکار کھیلنا چاہتے ہیں جیتو سنگھ نے بتایا میں اس تحریک میں ہر طرح سے تمہارے ساتھ ہوں میری طرف سے چھوٹا سا نظرانہ خبول کرو نظام نے تھانے سے لوٹے گئے ہتھیاروں کی گٹرین کے سامنے کھول دی جیتو اور میتو کی آنکھیں چمکنے لگیں انہیں یقین تھا کہ نظام لوہار کی صورت میں ایک گوھر نایاب مل گیا ہے اس روز کے بعد نظام دین کا ایک ہی مقصد حیات تھا وہ انگریزوں کا شکار کھیلنے کے ساتھ ان مقامی سود خونوں کو سزا دینا چاہتا تھا جنہوں نے غریب مسلمانوں کو سود کی گریفت میں جکڑ رکھا تھا اس کے علاوہ وہ انگریزوں کے پٹھوں اور اپنی قوم وطن سے غداری کرنے والے مقامی افراد کو بھی ایک نشان عبرت بنانا چاہتا تھا کچھ دن بعد نظام دین نے اپنے ایک اور مجرم رونالڈوں کے سینے میں برچ گھوم کر اسے ادم روانہ کیا اور لاش ایک نالے میں پھینک دی پہ در پہ دو افسران کے قتل نے انگریز انتظامیہ میں کھلبلی پیدا کر دی تاہم یہ تو محض ایک آغاز تھا نظام دین انگریزوں کے لئے جاسوسی کے فرائض سر انجام دینے والوں اسود خونوں پر ایک کہر بن کر ٹوٹا اسود خونوں کے بہی کھاتے نظر آتش کر کے ان کی تجوریوں سے تمام ترمال اس علاقے کے غریبوں میں تقسیم کر دیتا اس کے علاوہ نظام دین کا حدف وہ آنٹریری مجسٹریٹ بھی تھے جو انگریز انتظامیہ سے اعزادی دنگریہ حاصل کرنے کے بعد مقام افراد کی زمینیں ہتھائے بیٹھے تھے نظام ان افراد کے ہاتھ کار دیا کرتا ان کی دولت اور زمینوں کے قاغذات متعلق افراد تک پہنچانے اور بیسیوں انگریز افسران کے بہیمانہ قتل کے بعد نظام لوہار رات و رات ہی مقبولیت کی ایک نئے میراج حاصل کر چکا تھا اگریز انتظامیہ اس بلائے جان سے شدید خائف رہنے لگی انہوں نے نظام لوہار کو اشتہاری مجرم قرار دینے کا فیصلہ کر لیا